اسلام علیکم جی کیسے ہے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اچھے چلی پھر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آئس کریم کلفا کی ریسیپی یہ آئس کریم کلفا بہت ہی بنانا آسان ہے اور ابھی سمر سیزن ہے ہمیں الگ الگ فلیور کی اور الگ الگ طریقے کی آئس کریم کھانا زیادہ پسند ہے تو اس لئے ہم نے آپ کو آئس کریم کی تو ریسیپی دیئے لیکن آج ہم آپ کو آئس کریم کلفا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے چلی پھر ہم اپنے کچن کے طرف چلتے اور آپ کو بتاتے سب سے پہلے ہم گیس آن کریں گے گیس پر ایک بگونی رکھیں گے اور بگونی میں ہم ون لٹر ملک لیں گے اور گیس کو ہمیں فل فلیم پر ہی رکھنا ہے اور ایک سو پچاس گرام ہم یہاں پر اس ملک میں شگر دالیں گے جو شکر ہے ہمیں اپنے ٹیسٹ کی حساب سے جانا ہے آپ اس سے کم بھی دال سکتے اور آپ کو اگر زیادی شگر پسنے تو آپ زیادی بھی دال سکتے اب یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا پیکٹ بریٹ کا لیں گے اور یہاں پر جو دس روپے والا بریٹ کا پیکٹ آتا نا ایک دن سمال سائز کا وہ والا بریٹ کا پیکٹ لیں گے پھر ایک مکسر کا جار لیں گے اور بریٹ کو اسی طریقے سے پیسز میں توڑ لیں گے ہمیں اسے کنارے بھی نہیں نکالنا ہے صرف اسی طریقے سے رفلی تھوڑا توڑ لیں گے اور مکسر کے پوٹ میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے اسے باریک پیس لیں گے جو بریٹ ہے اسے نا ہمیں زیادہ باریک پیسنا ہے نا زیادہ موٹا پیسنا ہے صرف دردرہ سے پیسنا ہے اب یہاں پر ہم بادام لیں گے اور کاجو لیں گے آپ آپ کے حساب سے آپ کو جو بھی نٹس پسن ہو آپ لے سکتے ہیں اور اسے ہم کرش کر لیں گے یا تو جو چوپر ہوتا ہے اسے چوپ کر لیں گے یا پھر ہم جو نائف ہوتی ہے اسے بھی کرش کر لیں گے ہم نے یہاں پر چوپر سے چوپ کیا اب یہاں پر جو ملک ہے اس میں بھی اُبال آ چکا ہے اب یہاں پر ملک میں اُبال آ چکا ہے اب ہم گیس کو سلوپر کر دیں گے اور سلوپر کرنے کے بعد میں ہم نے جو بریٹ کو پیس کا رکھا ہے تو اس ملک میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بریٹ کا پیسا ہوا مکس دالیں گے اور یہاں پر ہمیں ون لٹر ملک میں اتنا پورا بریٹ کے پیکٹ کا چورا لگیں گا ہم اس میں ڈال دیں گے اور جو ہم نے کرش کی ہوئے بادام رکھے وہ بھی ہم اس بریڈ میں اور ملک میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے دو سے تین میٹھ دونوں کو پکنے دیں گے اب یہاں پر اس طریقے کی ہم ٹرے لیں گے آپ آپ کے حساب سے کوئی بھی ٹرے لے سکتے یا ڈش لے سکتے لیکن ہم یہاں پر ایسی ٹرے لیں گے اور کرش کی ہوئے کاجو اور بادام سب سے پہلے ہم ٹرے میں ڈالیں گے اور اس میں اب ہم میکس کریں گے ویپنگ کریم میکس کرنے کے بعد میں ہم اس بریڈ میں اور دودھ کے بیٹر میں وینیلا ایسنس میکس کریں گے اب ہم نے جو ٹرے میں کرش کی ہوئے بادام اور کاجو دالے تھے وہ ہی ٹرے میں اب ہم یہ بریڈ کا اور دودھ کا جو بیٹر ہے وہ دال دیں گے اور اچھی طریقے سے سیٹ ہونے دیں گے سیٹ ہونا کا مطلب صرف پاس میٹ رکھیں گے اور پھر فائل پیپر ہوتا ہے اس سے ہم اسے کور کر لیں گے ہمیں فائل پیپر سے ہی کور کرنا ہے یا تو پھر ہمیں جب بھی جوج بھی چیز سے ہم کور کریں گے تو اچھی طریقے سے کور ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم اسے اچھی طریقے سے کور نہیں کریں گے تو اس میں آئس کرسٹل بن جائیں گے اور وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اور پھر ہم نے اس کلفے کو فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اور ہم نے اسے اوور نائٹ رکھا تھا رات بھر ہم نے رکھا تھا تو بہت اچھی طریقے سے یہ کلفہ سیٹ ہو چکا تھا اب ہم اسے ڈی مولڈ کریں گے اس طریقے سے ہمیں ایک نائف لینا ایک نائف سے ہم کنارے نکالیں گے ایسی کنارے نائی بھی نکالیں تو یہ اگر تھوڑا سا ہم اسے روم ٹریمچرچر پر رکھیں گے تو یہ خود میں ہی بہت آسانی سے باہر نکال آتا ہے اس طریقے سے ہم اسے ڈی مولڈ کریں گے اور پھر سے ہم اس پر کرش کی ہوئے بادام اور پیستہ آپ کو جو بھی نٹ پسند ہو اس طریقے سے ہم اس پر نٹ ڈال سکتے پھر ہم ایک نائف لیں گے اور نائف سے اس کے پیسے نکالیں گے اس طریقے سے ہم اس کے پیسے نکالیں گے تو لیجئے گئیز یہاں پر آئسکریم کلفہ ریڈی اور یہ ڈیلیشیس سی اور یمی سی ریسیپی کو آپ آپ کے گھر پر ضرور ڈرائے کرنا پر ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا کہ آپ نے آئسکریم کلفہ بنائے کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا سائٹ میں بیل بٹن آتا ہے اس کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے نماز قائم کیجئے دعا ہم یاد رکھیے اللہ حافظ